تو گائیس یہ دونم بہاں سے ہم لوگ کوج گئے تھے اس والے گیٹ پہ لیکن بہاں سے انٹری نہیں تھی پکی بھل بہار آ رہے تھے لوگ اس بڑی محنت کرنے کے بعد نہ کھومنے کے بعد فینلی میں لال کلے کے گیٹ پہ ہومین کھوشتر آگیرہ آل رائٹ تو ہی گائیس ایپری ویڈی اس اس انتیاج حسین نیو بلوگ بیڈیو بیلکم ٹو مائی بلوگ مائی یوٹیوب فیملی سو وائیس ابھی ہم جا رہے ہیں لال کلے اور یہ رندگرونڈ راستہ ہے روڈ کی نشک سے کراوس کرنے کا اس کے اوپر ٹرافک چل رہا ہے اس سے ہم کراوس کر کے لال کلے پہ پہنچیں گے لال کلے کا بلوگ سوٹ کریں گے گائیس چلتے ہیں گائیس یہ اندرگرون راستہ اس کے اندر سے میں جا رہا ہوں گفہ بنی ہوئی ہے یہ اور اس گفہ سے ہم اب باہر لگے جائیں گے ایک دو منٹ کے اندر ہی اندر لال کلے جائیں گے لال کلے آپ پورا بلوگ سوٹ کریں گے آپ لوگوں کو دکھائیں گے اور اس گفہ سے ہم باہر آ چکے ہیں لال کلہ آپ اس کا میرے سمج میں نہیں آ رہا ہے کہ انٹری کدر سے سب بیریہ لگا رکھیں آگے جاتے ہیں بھی میں نے ایک بھائی سے پوچھا تھا اس نے میرے کو بتایا ہے کہ دو نمبر گیٹ سے جانا ہے میں آگے جا رہا ہوں بات دیکھتا ہوں کہ کدر سے مجھے کو جانا ہے جی سب دال کلہ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کبھی بھیڑ ہے یہاں پر ٹاپی پر تھوڑا ignore کرنا کیونکہ گذر ہو رہا ہے آگے جا رہا ہوں ادر سے انٹری پتا نہیں کیوں نہیں ہے وہ بتا رہا ہے کہ دو نمبر گیٹ پہ جاؤ دو نمبر گیٹ ساید آگے ہیں آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں دو نمبر گیٹ کیونکہ مجھے اس کے بارے میں کوئی جانگاری نہیں ہے کہ کدر سے انٹری پہلے تو سب کھل ہوا تھا لیکن بات کوبیٹ کے ہمارے آپ پتہ نہیں تھوڑا تا چینج کر دیا ہے اب سب تر تو بیریہ لگا رہے ہیں سمجھ میں ہی نہیں آرہا ہے کدر سے جانا ہے کدر سے نہیں جانا ہے تو ادر سے لوگ کیونکہ لکل نہیں لیکن اندر جانے کا راستہ ساید آگے سے ہے آگے کچھ بٹ یہ دیکھو سب لال کلہ گائز کافی بڑی جگہ میں ہے پتہ نہیں میں کدر آگے ہوں دیکھو آپ لال کلہ آئیے بات اندر جانے کا کچھ سمجھ میں ہی نہیں آرہا ہے سین کیا ہے کدر سے پہلے تو مین گیٹ تھا بہنی سے ہم لوگ جاتے تھے وہ بتا رہے ہیں کہ پھر چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے بہت آگے سے راستہ ہے بتا رہے ہیں کہ چلو ہم آگے چلتے ہیں وہاں جا کے دیکھیں کہ کیا سین ہے کیا سین نہیں ہے ہم چار نمبر گیٹ پہ تھے پہلے چار نمبر گیٹ سے لوگ باپسی آرہا ہیں اب میں دو نمبر گیٹ پہ جا رہا ہوں کافی دور ہے کم سے کم میں تو تھگیا ہوں چل چل کے آرہا آگے اور بھی جانا ہے چلو چلتے ہیں ہم جب آگے ہیں تو بلوک جلور سوٹ کریں گے بگر بلوک سوٹ کریں میں تو یہاں سے جاؤں گا نہیں چلو چلتے ہیں آگے کرافیک چلنا ہے ست طرف چلتے ہیں آگے آپ اتر آئیں گے تو آپ کو اگر پیات لگے گی پانی کے لئے آپ کو یہ ساتھرہ مل سکتے ہیں دو روپے گلاد کا پانی ملتا ہے اور اگر بیٹ تلوانا ہے تو آپ کو یہاں بیٹ بھی تول لیتے ہیں آپ کا بیٹ کتنا ہے دو روپے چارچ لگتا ہے ان کا لال کلہ یہ سب لال کلے کی بانڈری کے باہر سے ہم چلنا ہے وہ بہت بڑی جگہ میں بنا ہوا ہے یہ لال کلہ گائز اور میں آگے آپ جا رہا ہوں کب میرے پیروں میں درد ہونے لگا ہے پیدل چل چل کے بسن کتنا اور چلنا پڑا ہے یہ سب لال کلہ کی بانڈری ہے لال کلہ بہت بڑی جگہ میں ہے اب تو سام کے سب ہی ٹیم ہو گیا ساڑھے چھے اور میں اب اندر کا بلوگ سم سوٹ کرنی پائیں گے کیونکہ اندر کا لال کلہ بہت بڑا ہے اور یہ سب ٹاپک چلنا ہے ہم ہمیں دو نمبر گیٹ پہ جانا ہے کیونکہ میں دو نمبر گیٹ پہ جانا ہے اندر کیا نام لیتے نہیں کر پائیں گے ہم بلوگ کوئی اندر جائیں گے دو تین گھنٹے ہمیں چاہیے کوئی اتنا بڑا ہے اندر جانے کے لیے میں باہر سے ہی آپ کو لال کلہ دکھا دوں گا اور نیش ٹیم آؤں گا تو اندر کبھی جائیں گے ہم اور مجھے دو نمبر گیٹ کی تو پتہ نہیں دو تین کلومیٹر دور ہے پتہ نہیں کہا گائس پیسل چلے پیروں میں درد ہونے لگا ہے تو چلتے ہیں آگے فیلال آگے ہیں تو بلوگ سوٹ کریں گے اور یہ سب لال کلے کی باؤنڈری دکھ رہے ہیں یہاں سے آپ کو چلتے ہیں گائس آگے ڈھوٹ یار مجھے پیاس بھی بہت لگی لیکن میں بہتنا ٹیم نہیں ملا کہ پانی پی لوں چلو پانی میں آگے پانی کی بارٹل لیں گے اور پانی پییں گے اس کے بعد گیٹ سے انٹری کریں گے آپ کو لال کلہ دکھائیں گے یہ سب جا بھی چل رہا ہے یہاں پر جی مین حیبے کے کلوسنگ سے پاس ہم لوگ چل رہے ہیں اور یہ سب لال کلہ کافی بڑا ہے گائس باپی لمبی اریے میں گائس تو میں ابھی دلی میں ہوں آپ کو پتہ ہے تو گائس ویڈیو کو لائک شیئر جاتا کر رہا کریں گائس وقت مجھے کمینٹ بوکس میں بتائیں کہ آپ کو نیش بہت پیاس لگنے لگی تھی کیونکہ پیزل میں بہت دیر تک چلا تھا یہاں پہ پانی ہے تین نوپے کا گلاس ہے اور یہ گلاس میں نے لے لیا ہے میں پانی پی لیتا ہوں بہت نائی ڈیم نہیں ملا کہ پانی پی لوں چلتے ہیں آگے ہم پانی بھی پی لیا پیاز بھی لگ رہی تھی بڑا بھی دو نمبر گیٹ نہیں آیا ہے ایسا لگ رہا ہے بگر بلوگ سوڑ کر کے مجھے یہاں سے جانا پڑے گا میں نے بھی پانی والے سوشہ بھولا اور آگے ہے اور اوٹو والا پتہ نہیں پیچھے اتار گیا جہاں سے پہلے ہم لوگوں کی انٹری ہوتی تھی وہاں اتار گیا یہ سب ہیوے ہے دیکھو اتنا تو کبھی پیدل نہیں چلا یار اتنا مجھے ڈیوٹ آ چلنا پڑ رہا ہے میرے ساتھ میں تین بندے ہیں دیکھو یہ بھی چلنا ہے ساتھ ساتھ انہیں بھی پیدل چلوا رہا ہوں میں گائز چلو گائز اب دو نمبر گیٹ آ چکا ہے انٹری کریں گے آگے سے چلنے کے بعد ہم دو نمبر گیٹ پہ آ گئے ہیں اب ہم اس روڑ یہ روڑ بھی جتنا ہم لوگ چل کے آئیں پھر ہمیں ادھر بھی اتنا ہی جانا ہے بھی گائز چلو پھر جب آئے ہیں تو چلیں گے جرور آگے ہم لوگ اتنا میں چل کے آئے ہوگا ایسے میں پھر اندر ہی بہاں سے ہی جائیں گے بابسی ہم لوگ چلو آئے ہیں ابھی ساتھ بجے ہیں سام ہو گئی ہے تھوڑا بہت تو بھومیں گے جب آگے ہیں یہاں تک چلو چلتے ہیں آگے تو گائز یہ دو نمبر بہاں سے ہم لوگ پہنچ گئے تھے اس والے گیٹ پہ لیکن بہاں سے انٹری نہیں تھی باہر آ رہے تھے لوگ تو یہاں سے انٹری ہے چانمبر گیٹ سے اب میں اس کے اندر آ گیا ہوں گا اب چلیں گے لال کے لئے اندر اب تو ہم نہیں جا پائیں گے کیونکہ سام ہو گئی گھومنے کے لئے کافی ٹیم چاہیے اور اتنا ٹیم بڑھ ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم آپ کو باہر سے ہی لال کے لئے دکھا دیں گے گئیس اور نیش ٹیم آئیں گے تو اندر سے کبھی گھومیں گے آپ دلی کبھی بھی آئے ہیں تو لال کے لئے میں آئے ہیں کافی دو سورج جگہ ہے دیکھو اور سب گئیس میں آگے جاتا گئیس تو یہ لال کے لئے یہ باہر سے ایسا دیکھتا ہے اندر تو میں جانی پاؤں گا کیونکہ ٹیم بہت ہو گیا آگے چلتے ہیں جہاں پہ ترنگا لہ ہوا ہے ہمارے دیش جو دیش کے پرحان منتری پندہ آگست کو لہراتے ہیں وہ گیٹ آگے ہے آگے میں چلتا ہوں اور بلوگ مجھے لگ رہا ہے بہت بڑا ہو جائے گا ہو جائے گا یہ سب لال کے لئے لال دیکھتا ہے لال پتھر ہے سب اس کے دو در اور کپی کچھ سوڑ جگہ ہے گائز اگر آپ کے دل لئے آئیں تو لال کے لئے آئیں گھومنے کپی اچھا لگتا ہے موسیقی سام کے ساتھ بچ چکے ہیں اب ہی ہم لال کے لئے کے اندر ہی گھوم رہے ہیں اب آئے ہیں تو بہاں تک پہنچیں گے ہی اور یہ روڈ بھی بڑا لمبا ہے گائز چلتے چلتے میرے پیروں میں درد ہونے لگا ایک گلاد پانی پیا تھا پیاس پھر سے لگ رہی بڑ دوڑ گائز ایسا لگ رہا ہے کہ دوبارہ سے گلاد پانی اور پیو آگے چلتے ہیں لکلنے میں کوئی دکھر نہیں ہوگی ادھر بابسی نہیں آنا پڑے گا ہم لوگوں کو لکلنے کا گیٹ بہین سے اہم بہین سے باہر لکل جائیں گے کوویٹ کے مارے سارا آئے بیسے کوویٹ سے پہلے کچھ نہیں تھا ڈارک لیے آپ مین گیٹ سے آئیے اندر چلے جائیے لیکن جب سے کوویٹ آیا ہے تو بدل دیا ہے لکلنے کا لاستہ الگ سے ہے اور ادھر سے آنے کا لاستہ الگ سے اور یہ سب لال کلے کا ہی وہ روٹ ہے کافی اچھا بنو گا ہے گائز چلتے ہیں آگئے اور بلکل لال کلے کے جشت سامنے سے یہ ویڈیو اب میں سوڑ کروں گا بلوگ بہت لمبا بڑی محنت کرنے کے بعد نہ گھومنے کے بعد فینلی میں لال کلے کے بلکل گیٹ پہ آگیا ہوں مین گیٹ پہ یہ سامنے کا مین گیٹ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور بڑی محنت کریں یہاں تک آنے کے لیے گائز میں نے یہ مین گیٹ ہے میں اندر تو ہم جائیں نہیں پائیں گے کیونکہ ٹیم بہت ہو گیا ہے گھومنا کوئی مزاگ نہیں اب تو بھیڑ بھی بہت کم ہو گئی ہے سب لوگ جا چکے ہیں اگر اندر جائیں گے ہم تو بہت ٹیم لگ جائے گا نیشٹ بلوگ بنائیں گے تو اندر جائیں گے میں بیک کیمرے سے آپ کو پورا لال کل آپ دکھا دوں گا گائز یہ لال کلے کا مین گیٹ ہے یہیں سے انٹری ہوتی ہے اور اس کے سامنے چاندی چوک ہے بس یہ مین گیٹ ہے آپ دیکھ لو باقی میں بیک کیمرے سے دکھا دوں گا اور بلوگ کو میں یہیں سے گائز اینڈ کرتا ہوں کیونکہ بلوگ بہت لمبا ہو گیا ہے ملیں گے نئے بلوگ میں گائز ویڈیو کو لائک سیر چینل کو سسکرائب جرور کرنا اور آپ کا بھائی چلتا ہے اب آپ کو بیک کیمرے سے پورا بلوگ دکھا دوں گا گائز جی لال کلائے آپ پھر سے دیکھ لیں سامنے سے سب میں بیک کیمرے سے آپ کو دکھا دوں گا کیونکہ میرے پیروں میں بہت درد ہو گیا مجھے گھر بھی جانا ہے اور ہم اندر نہیں جا پائے کیونکہ ٹیم بہت ہو گئے تھا کہ ہمیں آنے میں بھی بہت دیل لگ گئی چلو بیک کیمرے سے دکھاتے ہیں ملیں گے نیشتر بلوگ میں ملیں گے